نمسکار سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے چینل ہیلتھر میڈیسنس ہنڈی میں آٹھ ایسے آسان اپائے جسے آزمہ کر آپ خجلی کی سمس یا سراہت پا سکتے ہو تو آئیے بینہ دیری کیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں نمبر ایک ہے ایلوویرا جن ایلوویرا جن میں انٹی انفرامیٹری اور انٹی بیکٹیرر مون ہوتے ہیں جو خجلی اور جلن دور کرتے ہیں تاجے ایلوویرا کے پتے کو کٹ کر اس کا جل نکالے اور خجلی والی جگہ پر لگائے اگر آپ کے آس پاس ایلوویرا نہیں ہے تو نجدی کی بیٹی شوک یا میڈیکل سٹور پر سے بھی آسانی سے ریڈی ٹو یوز ایلوویرا جل آپ کو مل جاتی ہے نمبر دو ہے کوکوناٹ وائل یعنی ناریل کا تیل لگ بگ سبھی کے گھر میں ناریل کا تیل اپلبد ہوتا ہے ایلوویرا جل کی طرح ناریل کے تیل میں بھی انٹی انفرامیٹری اور انٹی بیکٹریل بون ہوتے ہیں جو خجلی اور جلن کم کرتے ہیں جہاں پر خجلی آ رہی ہے ایسے پرابید شتر پر ناریل کا تیل لگا کر ہلکے ہاتھوں سے مالش کرنا ہے نمبر تین ہے بیکنگ سوڑا بیکنگ سوڑا بھی لگ بگ سبھی کے گھروں میں موجود ہوتا ہے بیکنگ سوڑا توچا کی پی ایج کو سنتولیت کرتا ہے اور خجلی کو کم کرتا ہے بیکنگ سوڑا کو تھوڑے سے پانی میں ملا کر اس کی پیسٹ تیار کرنی ہے اور خجلی والی جگہ پر دس سے پندرہ منٹ تک لگا کر رکھ دی ہے پھر تھنڈے پانی سے وہ باد ساف کر لینا ہے ایسا کرنے سے خجلی میں کافی راحت مل جاتی ہے نمبر چار ہے نیم کے پتے نیم میں انٹی بیکٹریل اور انٹی فنگل بون ہوتے ہیں جو توچا کے سنکرمر اور خجلی کو دور کرتے ہیں نیم کے پتے کو پانی میں اُبال کر پانی کو چھان کر اس پانی سے ہر روش نان کرنا ہے جب پورے شریر پر خجلی کی سمسیہ ہے تو اس پرکار سے اُبیوگ کرنا ہے دو اگر کوئی سپیسیفک جگہ پر خجلی ہو رہی ہے تو اس پرباویت جگہ پر نیم کے پتے کو پیس کر تھوڑا پانی ملا کر پیسٹ تیار ہونے کے بعد اس پرباویت جگہ پر لگانی ہے نمبر پانچ ہے لیمن جیوس یعنی کی نیمبو کا رس نیمبو میں انٹی سیپٹیک اور انٹی انفلامیٹریک گون ہوتے ہیں نیمبو کے رس کو آپ سیدھے پرباویت شتر پر لگا سکتے ہو نیمبو کے رس کو پرباویت شتر پر لگانے کے بعد پاچ سے دس منٹ ایسے ہی رہنے دینا ہے بعد میں تھنڈے پانی سے وواگ ساف کر دینا ہے ایسا کرنے سے خجلی کی سمسیہ دور ہو سکتی ہے نمبر چھے ہے ٹی ٹری اوئل ٹی ٹری اوئل میں انٹی انفلامیٹری اور انٹی بیکٹریر گون ہوتے ہیں ٹی ٹری اوئل کی کچھ بندوں کو ناریل تیل میں ملا کر پرباویت جگہ پر لگانا ہے ایسا کرنے سے توچا کی سوزن ایڈیٹیشن اور خجلی کم ہوتی ہے نمبر ساتھ ہے کولڈ بات اور کمپریس تھندے پانی سے سنان کرنے سے خجلی کی سمسیہ کو دور کیا جا سکتا ہے تھندے پانی سے سنان کرنے سے توچا پر ہونے والی جلن اور ایڈیٹیشن کم ہوتی ہے اگر کوئی سپیسیفک بات پر خجلی ہو رہی ہے تو پرباویت شہطر پر پولڈ کمپریس دینے سے اس بات پر ہوئی سوزن کم ہوتی ہے جس سے ایڈیٹیشن اور خجلی دور ہوتی ہے نمبر آٹھ ہے اوٹ مل بات اوٹ مل میں انٹی انفلامیٹری گون ہوتے ہیں جس سے توچا پر سوزن اور ایڈیٹیشن کم ہوتا ہے اوٹ مل کو دو پکار سے اوپیوگ میں لے سکتے ہیں اگر آپ کے گھر پر بات ٹب ہے تو اوٹ مل کو بارک پیس کر نہانے کے پانی میں ملا دینا ہے پھر اس پانی میں پندرہ سے بیس منٹ تک آپ کو بیٹھ کے رہنا ہے نمبر دو اگر آپ کے گھر پر بات ٹب نہیں ہے تو اٹ مل کو بارک پیس کر پانی میں ملا کر پورے شریر پر لگا دینا ہے پھر پندرہ سے بیس منٹ کے بعد سوزیں ساف کر دینا ہے ایسا کرنے سے توجہ پر سوزن اور ایریٹیشن کم ہو جاتی ہے جس سے کھجلی کی سمسیاں کم ہو جاتی ہیں تو یہاں تے آٹھ ایسے آسان اپائی جسے آزما کر آپ توجہ میں ہونے والی کھجلی کو جڑ سے ختم کر سکتے ہو ان میں سے ایک یا عادی اپائی کو آزمانے سے پہلے آپ کو اپنے ڈاکٹر یا ہیلتھ کیر ایکسپرٹ سے ایک بار صلاح جرور لے لینی ہے تو فیلال اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آج کا ویڈیو جان سے دیکھنے اور سننے کے لیے آپ کا دھنیواد چائے ہیل چائے بھارت